مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا تذکرہ کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں اجیب دعوت الدعی اذا دعان جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے دین کے معاملات میں نماز میں روزے میں تلاوت میں وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متوادل میں مشغول ہو جائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پر قائم رہو گے حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیرنگ کا کام کرتی ہے تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے ہم معذرت خواہ ہیں متبادل راستہ وہ کچھے میں ہوتا ہے متبادل وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہے ہیں قیامت تک کہ آگے چونکے سڑک پہ کام ہو رہے ہیں یا لوگ واپس چلے جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا واپس جانا شروع کریں اتنی لمبی ٹرافک کی لائن لگ جائے گی پھر آپ دو گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھئی نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے یہی کام شیطان کر رہے ہیں کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے حالکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے آپ کو بھوگ لگ رہی ہے بھئی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو چوری کروگے ایک دفعہ آسانی ہوگی لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی بڑے گی ہر دفعہ کی ٹینشن اور اگر پیسے کمال ہوگے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا تو شیطان کیا کرتا ہے چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے جس میں ٹینشن بھی زیادہ ڈپریشن بھی ضمیر بھی ملامت کرے گا عزت کا جنازہ بھی نکلے گا تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے بولیں نا یار حرام وہ نکاح سے ہٹائے گا زنہ کی طرف لائے گا تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان دیندار آدمی کو جو دین کو فالو کر رہا ہے دین پہ چلنا چاہتا ہے اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعات والا دے گا یا وہ بدعات نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو سمجھ میں میرا خالے آ رہی ہے بات تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے کبھی کبھی آئیتی بھی ہے تو وہ ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدت ہوگا وہ راستہ یا اس میں بدت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء صلحہ اولیاء وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے شیطان نے کیا کیا دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا ہے میں نہیں کہہ رہا وظیفِ حرام میں ناجائز ہے اس میں وہ روحانیت بولو نہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا یوں کر کے پڑھ لوگے تو ایسے کام ہو جائے گا یوں کروگے تو چار ہو جائیں گی اس طرح کروگے تو تین ہوں گی شادیاں کی بات نہیں کر رہا کچھ کچھ اور اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اب یہ مثال ہو گئی ہے کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں کہتا ہے چار روٹیاں ہوتی ہیں تو وظیفِ یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا چھ سو چھتیس اشاریہ تین دفعہ پڑھوگے تو یہ والا کام ہوگا رسالے چھپ رہے ہیں یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹوپک کو تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے وظیفوں پر نظر آتے ہیں لوگ کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ابھی قیامت غریب نہیں ہے اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کا نام لیتے ہیں جب آپ تہہ میں جاؤگے تو پتا چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اتنی دفعہ یہ پڑو فلاں کام کے لئے بتایا ہے جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام کا حاصل کیا ہے خلاصہ کیا ہے انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں تو شیطان نے کیا کیا دعاوں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا وظیفوں میں وہ بھی دعائی ہوتی ہے وظیفہ بھی لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا وہ پڑھا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی کتنی مانگ لی یہ بہت بڑا فرق ہے اور کمال کی بات ہے قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفہ بنا کے پڑھنا شروع کر دیا وہ بھی مانگی نہیں جاری یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے اللہ کی طرف سے آپ کو تنبی ہوئی سمندر میں ڈالے گئے مشلی نے آپ کو نگل لیا تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ دعا مانگی تھی جس کے یہ الفاظ تھے یہ دعا تھی اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سبحانکہ تُو ہر عیب سے پاک ہے کیا مطلب میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے کیونکہ تُو ہر عیب سے پاک یہ تیرا یہ تُو نے غلط نہیں کیا انی کنتو من الظالمین میں ہی کیا ہوں میں ہی غلط ہوں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے یعنی بزوان حال یہ میسج تھا نا یہ چھپی بھی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تُو ہر عیب سے پاک ہے تُو نے ظلم نہیں کیا غلطی کس کی ہے میری ہے میں اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں کیا مطلب مجھے اس مصیبت سے نکال دے ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یولوس علیہ السلام نے مانگی تھی اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا خصور نہیں ہے میں خطاوار ہوں یہی دعا پڑھنی چاہیے مانگنی چاہیے دیکھو میرے موہ سے بھی پڑھنی نکل رہا ہے لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں ایک سو ایک دفعہ ایک لاکھ دفعہ تین سو پنتالیس دفعہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کیا جاتی ہے پڑھی جاتی ہے جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تجھ سے نہیں ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتا تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے وہ سوچ بنتی نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے ورد ہوتا تھا آیتِ کریمہ کا پانچ لاکھ بار اور پتنی دو لاکھ بار تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھی تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی ان کی لذت اب تک زبان پر محسوس ہوتی ہے وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا ایسی گرم پتنی کہاں سے بنوا کے لازے مزہ بہت آتا جلیبی اگر گرم گرم ہونا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ گوروں کو یہ سہولتیں کیا پتا اردود جلیبی کیا ہوتی ہے جلیبی کیا تو پیزا بس برگر دو چار چیزیں ہی ہیں کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیا ہے ہندوستانی اور پاکستانی یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا انڈین پاکستانی تو گوروں کو بھی انہوں نے نہیں چٹخاروں کا عادی بنا دیا تو خیر تو یونس علیہ السلام نے رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا سمندر کے اندھیرہ مشلی کا پیٹ کا اندھیرہ زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی بی بی بوڑی ہو گئی خود بھی بوڑے ہو گئے ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ مجھے تنہا مت چھوڑ مجھے اولاد چاہیے فستجبنا لہو قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا آج جس کے اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ ایک سو ایک دفعہ پڑتا ہے سمجھ میں آرہی ہے تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرو کرنا چاہیے ہمیں سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں شیطان تو دعا مانگنے سے بلکل نہیں روکتا ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو یوں کرو سل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی برحمتی گیا اور ہم راہمین پتلی گلی سے نگل لو صبح شام پچیس دفعہ مانگ رہے ہیں مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں امام تائیس میرات میں بھی ہوتا ہے ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل لئی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے شیطان کیا کرتا ہے دعاوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا یہ پڑھ لو اتنی دفعہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو ہاں تو مییز کر رہا تھا کہ جتنا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے تعلق بنتا ہے اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ جو ڈالتا ہے وہ دعا میں ڈالتا ہے دعا نہیں مانگنے دو تو میں کہہ رہا تھا آپ کہیں گے کہ اتنے تو مانگی جاتی ہیں دعائیں صبح و شام اصل میں یہی مسئلہ ہے مانگی نہیں جا رہی پڑھی جا رہی ہیں مانگی بولو نہیں جا رہی پڑھی مانگتا ہے دیکھو نا مسجدوں میں کیسے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں کیسی پہلے تمہید بانتا ہے وہ تمام حضرات سے گزارش ہے دو منٹ کے لیے میری بات سننے سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا پھر رونا شروع کر دے گا حالکہ زیادہ تر فراڈی ہوتا ہے اس میں تو فراڈ اتنا اچھا ہے تو سچی مچی کا جب بھیکاری ہوگا وہ کیسا ہوگا آپ خود اندازہ لگاؤ جب فراڈی اس اسٹائل سے مانگتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے یہ بالکل حقیقت میں مستحق ہے تو جو واقعی مستحق ہے اس کا اسٹائل کیسا ہوگا یہ جو اکثر بھیکاری ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا سو فیصد اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتے ہیں اور رمضان میں تو پورا ایک ٹولے آتے ہیں ان کے ٹھیکے دیئے جاتے ہیں تو اس محلے سے اور ان کے علاقے بھکتے ہیں چوک بھکتے ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یار راؤنڈ آباؤٹ جو ہوتے ہیں اکثر چورنگیاں یہ بھکتی ہیں بھیکاریوں کی لیکن آپ مانگنے کا اسٹائل لگو بھیکاری کا وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے موہ پہ آکے لا الہ اللہ انتا سبحانک انی کنتو من الظالم یہ نہیں کرے گا وہ اس کی اس کی روح کو سمجھتا ہے لا الہ اللہ انتا سبحانک وہ ایسا آپ کو روئے گا وہ تو ہم اتنے بھیکاری فروڈی دیکھ دیکھ اب اثر ہم پہ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ مانگنے میں کمی نہیں کرتا وہ ایسے اسٹائل سے مانگے گا کہ آپ کا دل چاہے گا نہ کچھ تو دو اس کو ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا وہ بھیکاریوں کو دیتے نہیں تھے کہہ رہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں کہیں سگنل پہ گاڑی رکی ہے تو ایک بھیکاری آ گیا میرے پیچھے یار دے دو بھائی کچھ تو دے دو یار اللہ کا واسطہ میں نے کہہ رہا اس کو ہٹایا ہٹایا وہ اتنا چپک گیا کہ میں نے پچاس روپے نکالے یہ یار جان چھوڑ میری لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس سے ایک عبرت ہوئی وہ کہتا ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا تو اسی دن میں نے اس گناہ سے توبہ کی اور توبہ میں اللہ کو یہ کہا کہ اللہ میں معافی کا مستحق نہیں ہوں کیونکہ میں پہلے بھی توبہ کر چکا ہوں بار بار توڑ رہا ہوں مستحق نہیں لیکن کہہ رہے میں نے اتنی دیر دعا مانگی میں نے کہا اے اللہ وہ بیکاری مستحق نہیں تھا جان چھوڑانے کے لئے میں نے اس کو پچاس روپے پکڑا دی تو 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 مجھ سے زیادہ سخی ہے تو بھی کہ یہ کب سے مانگ رہا ہے کب سے پیچھے پڑھا ہے چل معاف کیا جا تو وہ کہہ رہے میں نے اتنی دعائیں مانگی ہدایت کی بھی اور رسم برکت کی بھی اور واسطے سارے اسی اسی بھگاری کے اللہ کو دے رہا تھا کہ اللہ وہ فروڈی تھا دے دیا میں بھی فروڈی ہوں نہ مجھے مانگنا آتا ہے نہ میرے پاس کوئی عمل ہے دو نمبر آدمی ہوں بس دے دے مستحق نہیں ہوں پھر بھی دے دے تو دعا یہ دعا تھی it is called کیا ہے it is called دعا یہ جو پہلی دفعہ میرا خالص بندے نے دعا مانگی ہوگی یہ تو نمازوں کے پاس سب مانگ رہے ہیں آج کل دعاوں کی شیٹنگ کیا چل شروع ہو گیا نمازی سارے خود بخود روبوٹ کی طرح ہاتھ جا رہے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد سلام پھیر کے یاد آتا ہے درمیان میں گم وہ ایک آدمی نے امام صاحب نے چار کے بجائے تین رکعتوں پہ سلام پھیر دیا پوری مسجد میں کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا پیچھے آٹھ میں ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ امام نے کہا یاد پورے نمازیوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا تجھے کیسے پتہ چلیا کہ میں نے تین پڑی ہیں وہ کہتے ہیں میری چار دکانے ہیں چاروں رکعتوں میں چاروں کا حساب ہوتا ہے آج تین کے بعد ہی سلام کی آواز آگئی تو مجھے لگا کہ ایک رکعت امام صاحب پی گئے ہیں امام صاحب ایک رکعت پی گئے ہیں تو سارے سو رہے ہوتے ہیں ترابی میں تو زیادہ ہوتا یہ سلسلہ پھر وہ ایک فارمیلیٹی ہے دعا کی اس پھر ہاتھ اٹھا لیتے یا اللہ فلان کی بخشش کر دے یہ کر دے وہ کر دے پورا ترتیب سے مانگے میں منہ نہیں کر رہا اسے اس دعا میں جان نہیں ہے امام کو بھی پتا ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امام سے نکال لیں گے جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے تو جب ہے تو چلو یوں کر لو ایسے چل رہا ہوتے جیسے وہ تازیت کے لئے کے پی کے میں دعا ہوتی ہے پبلک آتی ہے دعا خیر ہاتھ اٹھایا یا اللہ رکھے چلو گئی پھر دوسرا آیا دعا خیر کچھ بھی ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے دیغت چلو جی ختم ہو گیا پھر دوسرا تو اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو تو ایک لواہقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں تمہاری میت کے تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں تو وہ دعا تھوڑی ہے دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں اے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا میری ماں کا انتقال ہو گیا اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا اس کے گناہوں کو معاف کر جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا وظیفوں کی طرف اب آپ سارا اس کو فوکس کر رہے ہیں دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں ہوتی دلی حاضر نہیں آپ اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دل چسپی نہیں ہے یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا تو میں کیسے اہمیت دوں یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے کروڑ روپے کرزہ مانگنے گئے اب ایک کروڑ روپے جب آپ کرزہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کہ اس کو پکڑے بول ایک کروڑ روپے ہے تو نہیں چلو رہنے تو ایسا نہیں ہوگا وہ کہہ گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے تو میں تنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھئی تو اس کے لئے آپ کیسی تمہید باندھو گے سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کام ہے چھے آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے بہت لم پھر رو گے دعا سبح ہوگے ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے کہ دماغ کہیں اور اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہو تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے اللہ مستغنی ہے تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا اچھا اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہوں تو پھر اچھی بات ہو جائے گی پہلا کام شیطان نے کیا کیا تھا وظیفوں بے لگا دیا تو اس کا حال ہے کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو کس کو فوکس کرو دعا کو زیادہ فوکس